مدرسہ بنا ہندووں کی جان بچانے کا اثرہ ایک بار پھر سے ثابت ہو گیا کہ دھرم سے اوپر انسانیت ہے آئیے جانتے ہیں کیا ہے پورا معاملہ ایک طرف دیش میں جان دھرم کے نام پر لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہیں دیش میں سامپردائک تب بڑھتی جا رہی ہے ہندو مسلم کے نام پر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں مہیز بیچ اب بھی دیش سے کہیں نہ کہیں ایسے خبریں سامنے آتی ہیں کہ لگتا ہے مانو اب بھی لوگوں میں انسانیت اور مانفتہ کا جذبہ موجود ہے کچھ لوگ ہیں جو یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ دھرم سے بڑھ کر انسانیت کا جذبہ ہے ایسی یہ خبر سامنے آ رہی ہے آسم سے جہاں بار نے قہر برپا رکھا ہے لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگ اپنا گھر بار کھو چکے ہیں آسم میں بار سے مچی تباہی کے قارن مہ سامانی جیون پوری طرح سے است بیست ہو گیا بار کے قارن لاکھوں لوگوں کو اپنا گھر چھوڑ کر سرکشت استانوں پر جانے کے لیے مجبور ہونا پڑا ہے ایسے میں بی بی سی کی سورسز کے مطابق تلپکری علاقے کے بونزائی گاؤں میں ایک مدرسے کو ریلیف کیم بنا دیا گیا اور بار پرابہت استانیہ ہندوؤں کو یہاں آسرہ دیا گیا ہے جو بار میں اپنے کھیت اپنا گھر سب کچھ کھو چکے ہیں اس مدرسے میں جو کہ اب ایک ریلیف کیم بنایا ہے اس میں 468 لوگ ہیں جس میں پرشوکی سنکھیا 189، مہیلائیں 165 اور 124 بچے ہیں مہی اس کیمپ میں گربوطی ہندو مہیلائیں بھی ہیں اور بکلانگ بھی موجود ہیں مہی مدرسے کے انچارج سراج الدین نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ کس طرح ہندو پریباروں کے لیے رہنا اور کھانے پینے کا انتظام کرا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ ایسی ہی تصویریں کورونا وائرس کے سامنے بھی سامنے آئی تھی جب کئی مسجدوں کو کووٹ پیشنٹ کے لیے کھول دیا گیا تھا اور کئی مسلم بھائیوں نے اس دوران کئی ہندو شبکہ انتم سنسکار کیا جبکہ اس دوران لوگ ایک دوسرے کے پاس جانی سے بھی ڈر رہے تھے دیکھا جائے تو اس وقت دیش میں دھرم کے نام پر جہاں نفرت پھیلائی جا رہی ہے مہی ایسی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں جو ہندوستان کے اصلی تصویر پیش کرتی ہیں اس خبر پر کئی سوشل میڈیا یوزرز بھی ریاکشن دیتے نظر آ رہے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کچھ یوزرز کے ریاکشنز اس پر ویتن سنگ نام کے کیوزر نے لکھا ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی انسانیت بچی ہوئی ہے تو ڈاکٹر روی کان نام کے کیوزر لکھتے ہیں مان اب تاکہ کوئی دھرم نہیں ہوتا سرانی پریاس مدرس و دوارہ تو ایم ڈی ساجد نام کے کیوزر نے لکھا سبھی ہندو بھائیوں کو مدرس اور سبھی مسلم بھائیوں کو مندر کا سمان کرنا چاہیے نجانے کب کسی کے سنکٹ کے استطیقے میں ادھار میں کس طلی ایک ماہ تک جیون یاپن کا سادن بن جائے تو نسیم اختر نام کے کیوزر نے لکھا مان اب تاکہ کوئی دھرم نہیں ان لوگوں اور ہم سب کو جینا ضروری ہے مان اب تاکہ کو بچانا ضروری ہے جہن ایسے کتنی سوشل میڈیا یوزر ہیں جو اس پر اپنی ریاکشنز دیتوے دکھائی دی رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں اس قبر کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچیں